شہدہ کی حیات کے اوپر ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ ہم اعتراض کرنے والے کہتے ہیں کہ ہم کئی بار میدان جنگ میں مسلمان مقتولین کو دیکھتے ہیں جو قتل کیے گئے مسلمان جو قتل کیے گئے کہ چند دن گزننے کے بعد ان کا جسم پھول جاتا ہے پھٹ جاتا ہے اور اس میں سے بدبو ہانے لگتی ہے اس میں جبکہ قرآن تو پیچھے کچھ اور کہہ رہا ہے جو میں نے آپ کے ساتھ میں دو آیات رکھیں گے ان کی جسم سے بدبو ہانے لگتی ہے اور قبروں میں ان کا جسم ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے اور ان کی ہڈیاں بسیدہ ہو جاتی ہیں تو یہ تو قرآن تو کہہ رہا ہے کہ ان کو مردانہ سمجھنا ان کو مردانہ کہنا وہ زندہ ہیں تو یہ تو زندگی کے اولٹ چیز ہے یہ تو ایسا نظر تو نہیں آتا جنسا اگر کوئی اس کا کوئی کچھ لوگ یہ سوال کر دیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو میدان جہاد میں آپ کو قتل ہونے کے بعد جن کے جسم گل سڑ کر کیڑے کھاتے میں نظر آتی ہیں یا مٹی میں مل جاتی ہیں یا بدبودار ہو جاتی ہیں اور پھڑ جاتی ہیں اور ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو میدان جہاد میں قتل تو کیے گئے مگر ان کی نیت صحیح نہیں تھی ان کی نیت صحیح نہیں تھی یہ وہ لوگ ہیں جو صرف روزی کمانے کے لیے فوج میں بھرتی ہوئے صرف روزی کمانے اللہ کی رضا کے لیے نہیں اہدہ حاصل کرنے کے لیے فوج میں بھرتی ہوئے میں کرنل ہو جاؤں گا میں بیڈیر ہو جاؤں گا میں جنرل ہو جاؤں گا میں کور کمانڈر ہو جاؤں گا میں فلانا ہو جاؤں گا یہ صرف اہدہ حاصل کرنے کے لیے فوج میں بھرتی ہوئے یا یہ صرف شہرت حاصل کرنے کے لیے فوج میں بھرتی ہوئے یا یہ روزی کمانے کے لئے فوج میں بھرتی ہوئے تو ان کے دلوں میں اللہ کے دین کی سر بلندی کے لئے جان دینا یا اس راستے میں اللہ کے راستے میں جان کو قربان کرنے کا جذبہ پہلے دن سے تھائی نہیں یہ لوگ اگر قتل قتل ہو جائیں اور ان کے جسم خراب ہوتے نظر آئیں اور دکھائیں دکھائیں دیں تو وہ تو ایک الہدہ بات ہے اللہ فارق نے تو فرمایا وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمُوَاتِ انہیں مردانہ کہنا جو خدا کے راستے میں اللہ کے لئے قتل اللہ کے لئے اللہ کے دین کی اور اللہ کی خاطر اس کی محبت میں اپنا سر کٹا دیں انہیں مردانی کہنا وہ زندہ ان کا شعور تمہیں نہیں ہے باقی جو لوگ دنیا کمانے کے لئے پیسہ کمانے کے لئے تنخواہیں کمانے کے لئے اہدے کمانے کے لئے اپنے لبنے لگوانے کے لئے اس راستے میں گئے اور قتل کیے گئے بات ان کی نہیں کی جاری جنسی ہے حضرت ابو موسیٰ عشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عرابی نے حاضر ہو کر کہا یا رسول اللہ ایک شخص مالِ غنیمت کی خاطر لڑتا ہے تو وہ اللہ کیلئے تنہی لڑتا ہے وہ تو مالِ غنیمت کیلئے لڑتا ہے اچھا خیر ایک شخص مالِ غنیمت کی خاطر لڑتا ہے ایک شخص نام پیدا کرنے کے لئے لڑتا ہے ایک شخص اپنی بہادری کے جہر دکھانے کے لئے لڑتا ہے ان میں سے اللہ کے لئے لڑنے والا کون ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کے دین کی سربلندی کے لئے جہاد کرے وہ حقیقت میں اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہیں یہ لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے نہیں ہیں حضرت ابو برائرہ فرماتے ہیں ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ ایک شخص دنیا کو حاصل کرنے کے لئے جہاد کا ارادہ کرتا ہے آپ نے فرمایا اس کے لئے کوئی عجل نہیں ہے تو پھر وہ شہید تو نہیں نہ کہلائے گا وہ اللہ کے راستے میں تو قتل کیا جانے والا نہیں نہ کہلائے گا جی تو جن مسلمانوں کی نیت صحیح ہوتی ہے ان کو ان کی شہادت کے بعد جسمانی حیات حاصل ہوتی ہے ان کو جسمانی حیات حاصل ہوتی ہے جی اور اس کی اس کی دلیل موجود ہے اس کی دلیل موجود ہے حضرت امام مالک فرماتی ہیں حضرت امام مالک حضرت عمر بن الجموخ اور حضرت عبداللہ بن عمر انساری رضی اللہ تعالی عنہما ان کی قبروں کو سلاب نے اکھار دیا ان کی قبروں میں سلاب آ گیا ان کی قبروں کو پانی نے بہا کے لے جانا تھا اتنا سلاب آ گیا اور یہ دونوں ایک ہی قبر میں دفن کیے گئے تھے اور یہ جنگ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑتے میں شہید ہوئے تھے تو جب ان کی قبر کھو دی گئی تاکہ ان کی قبر کی جگہ تبدیل کی جا سکے ان کو یہاں سے کئی اور منتقل کیا جا سکے تو جب ان کے جسموں کو قبر سے نکالا گیا تو ان کے جسموں میں کوئی تغیر نہیں تھا اور ایسے لگتا تھا کہ جیسے ابھی کل وہ فوت ہوئیں اور ان میں سے ایک زخمی تھا جب اس کو قبر میں دفنیا گیا تھا تو اس کے جسم پر ایک زخم تھا جس زخم کے پر اس کا ہاتھ تھا نکالتے وقت اس کو منتقل کرتے وقت اب جب نکالا تو اس کا ہاتھ وہاں سے ہٹ گیا اور جب اس کو منتقل کر دیا دوسری قبر کے اندر جہاں لٹا دیا گیا تو اس شہید کا ہاتھ خود بخود اپنے اسی زخم بری جگہ پر ویسی واپس آ گیا جیسے پہلی قبر کے اندر تھا وہی پر وہ ہاتھ آ گیا اس کا ہاتھ جنس ہے اور جی تو اور جنگے اب جنگے اہد اور یہ جو قبر خود نہیں والا جو واقعہ ہے اس کے درمیان میں چھالیس سال کا عرصہ ہے فورٹی سکس یئرز بعد جب قبر کو کھودا گیا اور کھولا گیا تو ان کے جسم ایسے تھے جیسے ابھی ابھی لٹائے گئے ہیں مگر بعض آپ کو جو جنگوں میں شہیدوتیں دکھائی دیں گے ان کے جسم پھٹ جاتی ہیں پی پڑ جاتی ہے ریزہ ریزہ ہو جاتی ہیں اور کچھ عرصے کے بعد قبروں میں دیکھیں تو کچھ بھی ہڈیوں کے سوا کچھ بھی نہیں پڑا ہوتا وہ بھی ختم آ جاتی ہیں تو اس لیے ان لوگوں کا جواب کہ نہیں کہ جی بعض لوگ تو اصل میں وہ لوگ جب اللہ کے راستے میں تو انہوں نے جان دیئے نہیں انہوں نے تو یا تو مالِ غنیمت کے لیے جان دیئے یا بڑے بڑے احدوں کے لیے جان دیئے یا پیسوں اور تنخواں کے لیے جان دیئے پیسہ کمانے کے لیے یا اپنا نام منانے کے لیے بلڑیں ہیں اس جنگ کے اندر بات ان کے نہیں ہے بات ان کی یہ جنہوں نے اللہ کے راستے کے اندر اللہ کی خوشنے دیئے اور اللہ کی رضا کے لیے اپنی جانیں جنسی ہیں وہ دیئے